بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ابرت منظر نامے یہ ہے وہ موضوع جس پہ آج اس پروگرام میں مختصراً بات چیت کی جائے گی امریکہ کے یورپین کمانڈ کے سابق کمانڈر جنرل بین ہوجز نے تنبیہ کی ہے کہ یوکرائن کے لیے انتہائی دراؤنا منظر نامہ اب حقیقت بننے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت یوکرائنی افواج کے پاس گولہ بارود ختم ہونے کو ہے امریکہ اور مغربی یورپ یوکرائنی افواج کو گولہ بارود مہیا کرنے کے لیے اپنی جو یہ دفاعی پیداوار ہے گولہ بارود اور ایمونیشن کی اس کو بڑھانے کے موڈ میں بلکل نہیں ہے دوسری طرح میدان جنگ میں روسی افواج یوکرائن کے خلاف فضائی اور زمینی حملوں کو وسط دے رہی ہیں یعنی دن بدن وہ بڑھا رہی ہیں یوکرائن کے پاس اس وقت تیارہ شکن توپوں کے لیے ایمونیشن جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے یعنی اولیبل نہیں ہے اور توپوں کے گولوں کی کمی کے پیش نظر ان کی بھی راشننگ شروع کر دی گئی ہے یعنی یہ جو توپوں کے گولے یونٹوں کو دیے جاتے ہیں ان کی اس وقت راشننگ ہو رہی ہے حملہ کا منصوبہ بنا کر ایک آگے امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے لیکن پھر ایمونیشن کی کمی کی وجہ سے یہ سارا منصوبہ بنانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا ترک کر دیا جاتا ہے یوکرائنی افواج کے اپنے بیان کے مطابق گرمیوں کے مقابلہ پر اس وقت یوکرائنی فوج کے پاس جو ایمونیشن دیا جا رہا ہے وہ نوے فیصد کم ہے یعنی ابھی جو گرمیوں میں جبکہ انہوں نے کانٹر اوفینسیو کے نام پہ کچھ حملے کیے تھے تو جو اس وقت ایمونیشن دیا جا رہا تھا اس کے مقابلے پر اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نوے فیصد کم دیا جا رہا ہے یعنی صرف دس فیصد ایمونیشن ان کو مہیا کیا جا رہا ہے اب اس ساری صورتحال کی وجہ سے جو یوکرائن کے فوجی کمانڈرز ہیں وہ سخت پریشان ہو گئے ہیں کہ جب اتنا کم ایمونیشن ملے گا تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو اس وقت دفعائی پوزیشنیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پوزیشنوں کا دفاع کیسے کر سکیں گے جبکہ ایمونیشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا ناٹو اور یورپین مالک بھی جو ہیں جو کہ ابھی تک یوکرائن کا ساتھ دے رہے تھے وہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے وہ بھی سراسیمہ ہوا پھرتے ہیں اور بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سٹونیا کے جو وزیر خارجہ ماغوس ہیں وہ تو بلکہ چلا چلا کر ناٹو کو ایمونیشن کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں پنجابی کی زبان میں کہا جاتا ہے گونگلوں تو مٹی چاڑنا یا اردو میں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے تو جب یہ اسٹونیا کے وزیر خارجہ چلاتے ہیں یورپین یونین میں آگے تو پھر وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے جرمنی نے پھر وعدہ کر دیا جی ہم آپ کو فوری طور پہ سکائی نیکس انٹیک ائرکرافٹ سسٹن جو ہے وہ دیتے ہیں یوکرائن سے وعدہ کر لیا اور پھر کہا کہ بس اب بھی آپ کو توپوں کے دس زر گولے بھی بھیجواتے ہیں اب یہ جو گولوں کا سوال ہے جو دس زر جرمنی میں وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات کی ہے جس حساب سے یوکرائنی فوج فائر کرتی ہے تو یہ جو اگر جرمنی دیتا بھی ہے ان کو دس زر گولے تو آپ یقین کریں یہ صرف دو دن میں ختم ہو جائیں گے یہ باتیں سن کے جو امریکی جنرل ہیں جو کہ سابقا کمانڈر ہیں یورپین کمانڈ کے انہوں نے خاصی تنس بھری جو ہے وہ بات کی ہے یا اس کے بارے میں کمنٹ یا تفسرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جرمنی کاریں تو لاکھوں کی تعداد میں وہ بنا کے تو مارکٹ میں لے آتا ہے تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یوکرائن کے لیے امنیشن درکار ہے تو کہتے ہیں جرمنی والے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ جو امریکی جنرل ہیں جو یورپین کمانڈ کے سابقا کمانڈر تھے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپین یونین اور امریکہ کے رویہ سے جو روس نے شروع میں اس جنگ کے بارے میں تجزیہ کیا تھا وہ بالکل درست ثابت کر رہے ہیں اور اس روسی تجزیہ کے مطابق روس یہ کہتا تھا کہ یہ جو یورپین یونین ہے یہ ابھی تو بہت اچھلکود کر رہے ہیں اور یہ یوکرائن کو مالی مدد اور فوجی مدد دے رہے ہیں لیکن اس نے کہا کہ یہ جنگ ہم اتنی طویل کر دیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ جو ہے وہ یوکرائن کو فوجی اور مالی مدد دینے سے اکتا جائے گا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لے گا اور ایسا ہی ہو رہا ہے تو امریکن جنرل یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ یورپ والے اور امریکن کانگرس جو کہ یوکرائن کی مالی مدد کو روک کے بیٹھی ہوئی ہے یہ روسی صدر کے تجزیہ کو حرف بہ حرف درست ثابت کر رہے ہیں اور اب ایسی اکتاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے وہ یوکرائن کو مزید کوئی مدد نہیں دینا چاہتے جرمنی پہ اپنی تنقید میں انہوں نے ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا یہ جو امریکن جنرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے چانسلر میں بہت یقین دلایا تھا کہ ٹاوروس میزائل جو ہیں وہ یوکرائن کو دے دیا جائیں گے اور جب بھی یورپین یونین یا امریکہ یا یوکرائنی صدر ان کو یاد کراتے ہیں کہ وہ آپ کا وادقہ کیا ہوا ہے جو ٹاوروس میزائل آپ نے دینے تھے تو وہ ٹالمٹول سے کام رہ رہے ہیں اور وہ ابھی تک ان کو یوکرائن کو جرمنی نے ٹاوروس میزائل جو ہیں وہ نہیں مہیا کیے پولینڈ کے ایک وزیر خارج ہے سابق جو دو ہزار اٹھارہ تک وزیر خارجہ تھے ان کا نام ہے وچن کوسکی انہوں نے بہت سخت تنقید کی ہے اس وقت یورپین یونین پہ اور امریکہ پہ اور انہوں نے کھلن کھلا یہ اپنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ اگر واقعی یورپ اور امریکہ یوکرائن کو یہ جنگ جتوانا چاہتا ہے تو سب کو مل کے اس وقت روس کو پورے یورپ سے جیسے بے دخلی کر دی جاتی ہے اس قسم کی سخت پابندیاں لگا دیں کہ یہ جو روس کو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد آجائے کسی روسی کو یورپ میں گھسنے نہ دیا جائے کسی قسم کا ان سے کوئی معاملہ نہ رکھا جائے تو پھر جا کے ان میں یہ جو ہے وہ احساس بدار ہوگا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بارال گرج برس کے یہ بات کر دی ہے اندرونے خانہ ہیں جو ریپورٹ ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور یہ بات نکل رہی ہے کہ اس وقت یورپین یونین کے جو زیادہ ممالک ہیں وہ اس جنگ کو توالت نہیں دینا چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ اب امن معاہدہ کر کے اس جنگ کو ختم کیا جائے اور اندر سے ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ روس کے ساتھ دوبارہ اپنے تجارتی روابت جو ہیں ان کو بحال کرنا چاہتے ہیں اب یہ جو ابھی بات کی ہے کہ جی یورپین یونین کے اکثر ممالک جو ہیں وہ روس کے ساتھ امن کر کے تجارتی معاہدے کرنا چاہتے ہیں اس میں اس وقت سب سے بڑی جو روک ہے وہ یوکرین کے صدر خود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا سارے ملک کا انفرسٹرکچر تباہ کروا کے لاکھوں لوگ مروا کے آخر میں یہ اگر امن معاہدہ ہی کرنا تھا تو پھر یہ سارا قضیہ شروع کس لیے کیا گیا تھا تو اس لیے سب سے بڑی وہ روک جو ہے اس وقت اس امن معاہدے میں وہ یوکرین کے صدر بزاتے خود ہیں اب پندرہ سے انیس جنوری کے درمیان ڈا فوس میں یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے ان کی سلانہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں گو یہ ابھی تک ظاہر تو نہیں کیا گیا لیکن بہرحال شنید یہی ہے کہ جو یوکرین کے صدر ہیں وہ اس میں اچانک شامل ہوں گے اور وہاں پہ جو شورکاہ ہے ان سے لاسٹ منٹ کی جو ایفرٹ ہے یا کوشش کریں گے کہ ان کو یہ باور کرا سکیں کہ اس وقت یوکرین کو شدہ سے ضرورت ہے مالی اور فوجی مدد کی تو دیکھتے ہیں اب یہ فورم والے ان کا کچھ وہ جو ہے وہ باتچیت کو مانتے ہیں ان کی باتچیت کو یا ان کی ریکویسٹ کو یہ اس کے لیے ہمیں بہرحال انتظار کرنا پڑے گا لیکن جو امریکی جنرل نے جن کا اوپر بھی ذکر کیا تھا جو کہ یورپین کمانڈ کے سابق کمانڈر ہیں انہوں نے بہرحال پھر واضح کر دیا ہے کہ بے شک یوکرین کے صدر ڈافوس میں جا کے تقریرین کرتے پھر ہیں یا لوگوں کو کنونس کرتے رہیں ان کو کچھ نہیں ملنا اور یہ جو ڈراؤنا سا ایک سینیاریو یا منظر نامہ اوبار ہے یوکرین کے لیے ان کے مطابق یہ بہت جلد حقیقت بننے والا ہے اسی طرح ایک اور منظر نامہ جو اوبار رہا ہے اس کے مطابق بنگلہ دیش میں جو بھارت نواز عوامی الیخ کی شیخ حسینہ واجد ہے انہوں نے پھر انتخابات جیت لی ہیں اسی طرح بھوٹان میں بھی بھارت نواز ٹیشرنگ ٹھوپکے کی جو بھوٹان پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی ہے اس نے بھی انتخابات جیت لی ہیں مذہبی دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے جیتنے والے دونوں ممالک کے یہ جو لیڈران ہیں وہ بھارت کی جو مذہبی دہشت گردی کی بارہ میں ایک پالیسی ہے اور جس کو زیرو ٹالرنس پالیسی کہتے ہیں تو یہ دونوں ممالک اس کی ہاں میں ہاں بالکل ملاتے ہیں کہ کسی صورت بھی مذہبی دہشت گردی جو ہے وہ اس علاقے میں نہیں ہونی چاہیے تو چونکہ آپ تینوں ملکوں میں مذہبی دہشت گردی کے بارے میں ایک ہی پالیسی ہے اور وہ ہے زیرو ٹالرنس اس لیے ان میں آپس میں بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے اسی طرح یہ جو دو ممالک میں انتخابات ہوئے ہیں اس نے جہاں بھارت کو کافی سکون دیا دوسری طرف امریکہ بہدر کے موں پر بھی ایک تمانچہ مارا ہے کیونکہ امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح مداخلت کر کے بنگلہ دیش اور بھوٹان میں امریکن نواز یا امریکن حامی حکومت لائی جائے تاکہ پھر جو پاکستان پہلے ہی امریکہ کے ساتھ ہے تو اگر ان تینوں ممالک میں امریکن حمایت یا افتہ حکومتیں آ جائیں گی تو پھر امریکہ کی مدد سے وہ بھارت پہ کچھ نہ کچھ دباؤ ڈال سکے گا اور جس طریقے سے اس وقت بھارت جو ہے وہ روس کی طرف جھوک رہا ہے تو اس پہ کچھ وہ کنٹرول کر سکے گا لیکن امریکہ کو ان دونوں ممالک میں کوئی کمیابی نہیں ہو سکی اور جو بھارت چاہتا تھا جن پارٹیوں کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی ان دونوں ملکوں میں ان پارٹیوں کی حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے اسی طرح ان دونوں ملکوں کی چونکہ بھارت کے ساتھ بہت اتھی انڈرسٹینڈنگ ہے بھارت کو ایک اور بھی فائدہ ہوا ہے کہ چین پر بھی اگر آپ وہ دباؤ ڈالنا چاہے تو یہ دونوں ملک جو ہیں بنگلہ دیش اور بھٹان یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چین کو بھی اب یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بھارت اکیلا نہیں ہے بلکہ خطے میں بلکہ بلکہ ساتھ جو اس کے دو ممالک ہیں وہ بھی بھارت کے ہم نوا ہے اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو ہوئی ہے اس میں بارہ لیک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر کسی قوم کا لیڈر واقعی یہ اہمیت دیتا ہو کہ میرے ہمسائے میں کون ہے اور ان کے ساتھ اچھے تلقات بنا کر رکھے پھر جو خطے میں مفادات ہوتے ہیں اور ملک جو ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں وہ بل جل کر پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ سارے ملکوں کو جن میں آپس میں مفامت ہوتی ہے وہاں کے عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان ملکوں کے مفادات ہیں ان کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازے دیجئے خدا حافظ